تلی کی کاشت حصہ دھوم پاک اگری آگئی میں جانئے تل کی فصل کی چھدرائی آپ پاشی خادوں کے استعمال اور برداشت کے حوالے سے پاک اگری آگئی پاک اگری مارکٹ کی ذریعی معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ ہے چھدرائی بجائی کے تقریباً ایک ہفتے بعد جب پودہ چار سے پانچ انچ کا ہو جائے تو کمزور پودے نکال دیں اچھی پیداوار کے لیے ایک اکر میں پودوں کی تعداد تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ ہزار ہونی چاہیے خادوں کا استعمال دل کی فصل کاشت کرنے کے لیے عوصن تنظر خیزی والی زمین میں تیس تیس کلوگرام نائٹروجن اور فوسفورس جبکہ بارہ کلوگرام پوٹاش درکار ہوتی ہے یہ ضرورت ایک بورے ڈی اے پی باما آدھی بوری پوٹاشیم سلفید سے حاصل ہو جاتی ہے فوسفورسی خاد اور پوٹاش کی کل مقدار جبکہ چوتھائی سا نائٹروجنی خاد بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں بقایا نائٹروجنی خاد کی آدھی مقدار پہلے پانی پر اور بقایا آدھی خاد دوسرے پانی پر ڈالیں بارانی علاقوں میں ساری خاد بوقت کاشت ہی ڈال دیں تل کی فصل کو عام طور پر تین سے چار پانی لگائے جاتے ہیں پہلا پانی اگاؤ کے پندرہ سے بیس دن بعد دوسرا پانی پہلے پانی سے پندرہ دن بعد اور تیسرا پانی دوسرے پانی سے پندرہ دن بعد جبکہ چوتھا پانی ڈوڈیاں مکمل ہو جانے پر لگایا جاتا ہے بارش کی صورت میں آپ پاشی کے سکیجول میں تبدیلی کر سکتے ہیں چونکہ اس فصل کی بڑھوتی کا زمانہ موسمیں برسات میں ہیں اس لیے اس فصل کی بہتر نشونما کے لیے فالتو پانی فصل سے نکالتے رہیں پانی کھڑا رہنے کی صورت میں پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں ڈوڈیاں بنتے وقت پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے جڑی بوٹیوں کی تلفی دل کے کھیت میں مختلف جڑی بوٹیاں اوگ آتی ہیں ان کی تلفی کے لیے ٹاپ 330 بحساب ایک لٹر فی ایکر فلیٹ فین نوزل کے ساتھ سپری کریں اگر گھان سوما جڑی بوٹیاں بعد میں اوگ آئیں تو ان کے خاتمے کے لیے کورنر 10.8 ای سی 400 ملی لیٹر فی ایکر سپری کریں برداشت تل کی فصل تقریباً 100 سے 120 دنوں میں پکر تیار ہو جاتی ہے جب پودوں سے تقریباً 95 فیصد پتے جھڑ جائیں اور پودوں کی نچلی 75 فیصد پھلیاں زردی مائل ہو جائیں تو پھلیوں کا مو کھلنے سے پہلے پودوں کو کٹ لیں کٹے ہوئے پودوں کے چھوٹے چھوٹے گھٹے بنا لیں اور انہیں پہلے سے تیار شدہ ہموار پرد میں سیدھا کھڑا کریں ایسا کرنے سے پودوں میں روشنی اور ہوا کا گزر جاری رہے گا اور باقی کچھی پھلیاں پودوں میں موجود خوراک حاصل کر کے پک جائیں گی پرد بناتے ہوئے مناسب صفائی اور لپائی کریں کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے پڑھ کے اردگد مناسب زہر کا دھوڑا کریں پودے خوشک ہونے پر ان کو لٹا کر جھاڑ لیں یہ عمل وقفے وقفے سے دو سے تین دفعہ کرنے سے بیچ مکمل طور پر الہدہ ہو جائے گا بیچ کو دھوپ میں دو سے تین دن خوشک کریں اور جب ان میں نمی آٹھ سے دس فیصد رہ جائے تو اچھی طرح ساف کر کے زخیرہ کریں یا منڈی میں فروخت کر دیں پاک ایگری مارکٹ ڈاٹ کام ذریعی معلومات، ذریعی خرید و فروخت اور ذریعی دیریکٹری کے لیے پاکستان کی پہلی مخصوص ویب سائٹ